موسیقی ویلیم آرنلد ساری رات سوتا رہا اوقات سے زیادہ پی گیا تھا اس لئے ہوش میں نہیں آسکا البتہ فلیک راول زاہد کی کارگردیوں نصید بیک کی کوشن سے بہت متاثر تھا اس کے آنکھوں میں ان دونوں کے لئے عقیدت کے جذبات تھے اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ درحقیق قدر ویلیم آرنلد کی زندگی ان دونوں کی مرہونے منت ہیں پھر جب ویلیم آرنلد ہوش میں آئے تو فلیک راول اس کے پاس موجود تھا آرنلد نے حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور فلیک راول کو دیکھ کر بولا مجھے نجانے کیوں ماحول سے اور اپنے آپ سے کچھ اجنبیت سے محسوس ہو رہی ہے ایسا کیوں ہے فلیک فلیک نے گہری سانس لے اور بولا آپ یہ بتائیے مستر آرنلد کیا آپ کو بھوک لگی ہے آرنلد نے اپنے آپ کو محسوس کیا پھر بولا ہاں تمہارے یاد دلانے پر اچانک ہی مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں جس تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں وہ بھوکی ہو سکتی ہے تب بھی بہتر یہ ہے کہ آپ احسل کر کے لباس تبدیل کر لیں اس دوران میں آپ کے لئے ناشتہ تیار کرتا ہوں کیا صبح ہو گئی ہے جی مستر آرنلد آپ پوری رات نشی کے عالم میں گزار چکے ہیں اور رات سے پہلے آرنلد نے سوال کیا رات سے پہلے کی باتیں اتنی مختصر نہیں ہیں کہ آپ کو چند لفظوں میں بزا دوں آرنلد نے حیرت سے شانے ہلاتے اور بولا نجانے کیوں تمہاری باتیں مجھے پر اسرار لگ رہی ہے تاہم تمہارے ہدایت پر عمل کرتا ہوں اور موہا دھو دھولیتا ہوں غسل کا تو یہاں معقول انتظام نہیں ہے آہ میرے سر کے بال تو بری طرح چھپک رہے ہیں آپ کا غسل کر لینا ہی مناسب ہے فلیک مسکرا کر کہا اوکے اوکے تم میرے ناشتے کی تیاریہ کرو تحجیب رات بیٹھ گئی ارے باپ رے باپ بھوک تو میرے ہوش و عواص محتل کیے دے رہی ہے تم جو میری صدود کیا دیکھ رہے ہو فلیک رول باہر نکل گیا تھوڑے دیر کے بعد اس نے آرنلڈ کی ناشتہ لگا دیا ریڈی میٹ ناشتہ تھا ویسے بھی اس کشتے میں معقول انتظامات نہیں تھے بس گزارے والی بات تھی فلیک رول خموشی سے ویلیم آرنلڈ کو ناشتہ تھونستے ہوئے دیکھتا رہا آرنلڈ نے کہا اور اب کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم مجھے گزرے وے لمحاتی کہانی سنا دو یقین کرو میں بڑا حیران ہوں سب سے پہلے سر میں آپ سے یہ درخواست کرنے میں حد پجانی بھوکے اب شراب کی مطلب اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ یہ نہ بھول جائیں گے آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ ووم میں نہیں ہیں یار زیادہ نصیحتیں مجھ اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے سر جو تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے ہم لوگوں کو بھی اچانک بے سارا چھوڑ دیا تھا ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے تو بتاؤ کم از کم آپ نے بے تہاشہ پی لی تھی اس کے بعد آپ ایسی سواری پر سوار ہوئے اور اچانک دریا میں چھلانگ لگا دی اس دریا میں جہاں اگر آپ اب بھی کشتی کے کنارے کھڑے ہوگا دیکھے تو آپ کو آس پاس بے شمار مگرمچ نظر آئیں گے ویلیم ہارنلڈ کے آب سے انڈا چھوٹ گیا اور اس نے مو پھارگر فلیک روڈ کو دیکھا پھر سرگوشی کے انداز میں بولا دریا میں چھلانگ لگا دی تھی جی سر اور میں زندہ ہوں کیا واقعی میں زندہ ہوں فلیک روڈ ہس پڑا پھر بولا ناشتہ مکمل کر لیجئے اس لئے آپ سے کہہ رہا تھا کہ درمیان میں کہانی نے شروع کرائے اور یار تُو نے ایسی ہولناک بات کہہ دی ہے کہ مجھ سے ناشتہ نہ ہو سکے گا میں نے مگرمچوں کے درمیان دریا میں چھلانگ لگا دی کیا میں اتنا ہی دلیر انسان ہوں جی ہاں آپ نے ایسا ہی کیا تھا لیکن نصیر بیگ اور اس کے ساتھی نے جو کچھ کیا وہ ناقابل فراموش ہے میسٹر ویریم آرڈر کہ آپ اس منظر کو اپنے آنکھوں میں دھورا سکیں گے کہ آپ دریا میں بہ رہے تھے مگر مچھاپتی جانے پلپ رہے تھے اور کشتی کی منحوس کپتان جے گوئین نے ہم لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ ہمارا ایک آدمی یعنی آپ کم ہو گئے ہیں اور اس کا کوئی امکان نہیں کہ آپ کو بچانے کا کوئی طریقہ دریافت کیا جائے اس کی یہ میجال ریلہ مارنڈ غصے سے بولا یہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی اور نہیں بھی اور اس نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی شخص دریا میں گر جائے اور وہ بھی شراب پینے کے بعد تو اس کو بچانا ویسے بھی ایک غیر ضروری عمل ہے اور پھر کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ہے جسے اسے بچایا جائے حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے جسے موہ سے ادا کرتے ہو مجھے شرمانی چاہیے لیکن یہ ایک سچائی بھی ہے کہ خود اس وقت ایک بیبس انسان کی مانت کھڑا ہوا صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ مدرمہ چاپ کو زلگی سے محروم کر دیں گے خیر یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری آنکھوں میں تاریکی نہیں چھا گئی تھی اور میں افسوس باری آنکھوں سے آپ کو موت کے موں میں جاتے بھی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا میرے ذہن میں جس سے آپ کو بتایا جا سکے اور پھر ایک مہم جو نے وہ ناقابل ایکین کارنامہ سر انجام دیا نسیر بیگ نے رائفل لے کر ان مگرمچوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو آپ کے قریب آ رہے تھے اور خون کی بھول پر مگر مچوں نے آپ سے فاصلہ اختیار کر لیا لیکن زخمی مگرمچ کو چٹ کرنے کے بعد وہ پھر آپ کی جانی متوجہ ہو گئے اور نسیر بیگ ان پر گولیا برساتا رہا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ آپ کو دریا سے نکال لیا جاتا تب نسیر بیگ نے اپنے ساتھی کو کمر میں رسہ بانکے دریا میں اتارا اور یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس کی ساری عمد داد دی جاتی رہی تو وہ کم ہے وہ شخص موت کے آغوش میں سفر کرتا وہ آپ تک پہنچا اور بلاخر آپ کو زندگی کے قریب لاکھڑا کیا ویلیم آرنرڈ موں کھولے اور آنکھیں پھاڑے فلاپ روگو دیکھ رہا تھا پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفت نظر آئی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا گویا اس وقت صرف دو افراد تھے جو میری زندگی کے خواہن نظر آتے تھے یہ تو آپ نہ کہیں لیکن صورتحال ایسی تھی کہ ہم صرف آپ کے لئے دعائیں کر سکتے تھے ہر بکتہ عمل جو کیا وہ نصیر بیگ اور اس کے ساتھی نے کیا اور اس نے میری زندگی بچا لی ویلیم آرنرڈ بھرائی ہوئی آواز میں بولا آہ نصیر بیگ میرا دوست پانچ لکھ ڈالر کی ہی بات تھی اسی یقیناً اس کی ضرورت ہوگی ورنہ وہ مجھے دھوکہ نہ دیتا زندگی کی قیمت پانچ لکھ ڈالر تو نہیں ہوتی اس نے تو میرے غصب کردہ پانچ لکھ ڈالر سود در سود ادا کر دیئے ہیں اور میں اسے بدگمان رہا نصیر بیگ میرے دوست کہاں ہے تو غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کر دے نصیر بیگ ینگ مائی ڈیر ویلیم آرنرڈ اپنی جگہ سے اٹھا اور فلیک رور کو لپکر اسے پکڑنا سکا کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا اس کے موزے مسلسل وہی آوازیں نکل رہی تھی فلیک گردن کھو جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کیونکہ یہ شخص پی لے تب بھی نشے میں ہوتا ہے اور نہ پیے تب بھی اس کی کیفت کسی نشے بار سے مختلف نہیں ہوتی نصیر بیگ حیران نگاہوں سے بیلیم آرنرڈ کو اس کیفت میں دیکھا اور پھر غزلے لہجے میں بولا تو تم نے صبح ہی صبح پھر پینے پلانے کا آغاز کر دیا خدا کے بندے اتنی صبح تو ناشتہ بھی نہیں کرتے جتنی صبح تو نے بوتل چڑھا لی آہ نصیر بیگ میرے دوست اس وقت مجھ سے زیادہ ہوشمد آپ نے تمہیں روح زمین پر دوسرا نہیں ملے گا میں مکمل طور پر ہوشمے ہوں اور تم سے بہت شرمندہ ہوں خیریت تم نے میری زندگی بچائی ہے میری جان تم نے میری زندگی بچائی ہے فلیک نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے یوں سمجھ لو آج کے بعد میرا تم سے گہرہ دوستی زمین پر کوئی نہیں ہے تم نے اور تمہارے ساتھی نے جس طرح زندگی خطرے میں ڈال کر ارے وہ ہے کہاں وہ ہی تو رسہ بان کے دریا میں اترا تھا بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ تم نے قسم کھائی ہے کہ تم اس وقت نہیں بھی ہاں اور میں نے غلط قسم نہیں کھائی بلکل ہوشمے ہوں میں تمہارا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمہاری طرف سے میں اب بھی غیر مطمئن تھا لیکن اب سے کچھ دیر پہلے اب نہیں میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں بلکل بیٹھو آؤ بیٹھو کہوں کیا بات ہے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے مجھے فلیک رول تم سے اس قدر متاثر ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ارے تم فلیک رول کو نہیں جانتے بہت بہتر بہت صحیح اور بہت چابدست آدمی ہے یہ تمام افراد جو میرے ساتھ ہیں آلہ درجے کے لڑاکیں ہیں ان کا تعلق لڑاکوں کے ایک کلب سے ہے اور میں نے اس لئے ساتھ دیا تھا کہ اگر تم بیدہ اہدی پر آمادہ ہو جاؤ تو تمہیں اعلیٰ درجے کا سبق ست دیا جائے لیکن تم نے تو پوری بساتی اُلٹ دی اب تو میرے دل میں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اب میں تم سے بالکل مخلص ہوں تو تم جانتے ہو کہ میں کس قدر سادہ سا آدمی ہوں نصیب میں کے ہونٹو پر مسکراہت بھیل گئے اس نے کہا تمہارے دل میں میرے لئے شکوک و شباد صرف انہی لمحات کے ہوں گے جب میں نے تمہیں پانچ لاکھ ڈالر کی چوٹ دی تھی لانت بھیجو ان پانچ لاکھ ڈالر پر اب ان کا تذکرہ بھی نہ کرو میں پہلے ہی تم سے بہت شرمندہ ہوں آرنلڈ میری جان اگر مجھے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو صرف تمہیں ہی اس مہم میں شریک کرنے کے لیے فلاش نہ کرتا وہ لمحات ایسے ہی منحوس تھے کہ مجھے تمہیں پانچ لاکھ ڈالر کی چوٹ دینا پڑی لیکن اب میں تم سے بالکل مخلص ہوں میں نے تم سے دوبارہ ملاقات اتنی خلوصے کی تھی بہرحال تمہارا سوچنا بھی حق و جانب تھا اصل میں آرنلڈ یہ میری زندگی کی آخری مہم ہے اس کے بعد میں کسی مہم جوئی میں حصہ نہیں لوں گا ویسے بھی میں اس مہم جوئی کے لیے مجبور نہیں تھا دولت میرے پاس بہت ہے اور میں مزید دولت کا عارض مند نہیں ہوں یہ تو بس ایک چالی تھا جو مجھے قبول کرنا تھا تفصیل تمہیں بتا چکا ہوں کور مہتاب علی سرہ دیت اللہ لارک انجلو اور دوسرے بہت سے ایسے مہم جو افراد جنہوں نے مجھے دودھ کی مکھی سمجھ کر نکال پھینکا میں ان لوگوں کو شکست دے کر وہ عظیم الشان خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کا تصور بھی کسی انسان کے ذہن میں نہ آ سکے بشیعت یہ کہ اس نے وہ خزانہ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو مطلب میرا یہی تھا کہ مستقبل کے لئے سکون کی زندگی اپنانے سے پہلے ان لوگوں کو شکست سے فاش کی خزانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو ایک چیلنج کی بات ہے اور جب خزانے کو میں اس قدر اہمیت نہیں دے رہا تو بھلا تمہیں کس قسم کا فریک دینے کا صبر کیسے دل میں لاسکتا ہوں آرنل زور زور سے گردل ہنانے لگا اب اس کے سامنے ایک فرشتہ موجود تھا جس سے کسی قسم کی دروگ گوئی گناہ عظیم تھی کچھ دیر خاموش لینے کے بعد گویلیم آرنل نے کہا خیر جو وقت گزر جاتا ہے اسے واپس نہیں لائے جا سکتا اور کبھی کبھی حادثے انسان کو صحیح راستوں پر لے آتے ہیں نصیر بیگ میرے دوست نے جانے کب تک ہمیں پسے کے بارے میں غلط فیمیوں کا شکار رہتے لیکن یہ حادثہ جو سو فیصد میری ہماکت پر ہوا اس طرح سے مبارک ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے دوستی کا ایک بڑا مقام پیدا ہوا اور دوستوں کا مل جانا دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے حالانکہ لندن سے چلتے وقت میں نے بہت سے ایسے منصوبے بنایا جن کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے ارے نہیں نہیں میری جان بھلا دوستوں میں ایسا تکلف کیا معنی رکھتا ہے پھر جب دل صاف ہو جائے تو اس کے بعد تو کوئی بات ایک دوسر کو چھپانا گویا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کیا کہ منصوبے بنایا تھے تم نے مجھ سے نصیر بیگ نے شاترانہ انداز میں کہا اور ویلیم ہسنے لگا پھر بولا نہیں ان میں سے کوئی منصوبہ ایسا نہیں تھا جو تمہارے انکساندے ہوتا ہاں یہ بات اس وقت کی تھی جب مجھے تمہارے ذات سے کوئی خطرہ ہوتا جن راستوں کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بے شک صحیح راستے ہیں اور ان راستوں سے گزر کر ہم اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ان میں میں نے اپنے تحفظ کا بھی بندوبست کیا ہے مثلا یہ صفت کرنے کے بعد جب ہم سہرہ آزم کے کچھ مخصوص علاقوں میں داخل ہوں گے تو ہمیں ایک کلہ ملے گا جنگل میں ایک کلے کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو ہاں ایک مضبوط کلہ جس کا مالک بگ بورڈل ہے بگ بورڈل کو میں نہیں جانتا لیکن لندن میں ایک اور شخصت اس کی گہری دوست ہے اور بگ بورڈل میرے بہترین معاون کیونکہ میرے پاس اس شخصت کا ایک سفارش نامہ ہے حالانکہ میرے ساتھ یہ چھے شاندار لڑاکے ہیں جو وقت پڑھنے پر میرا بہترین ساتھ دے سکتے ہیں لیکن ہمارے مفادات کا بہترین نگران ہے اور خزانے کے حصول کے وقت اس کی خفیہ آدمی میری نگرانی کرنے کے لئے مستعب تھے خیر اب بھی بگ بورڈل سے ہمیں ہر طرح کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں راستوں کے لئے ہماری راہنمائی بھی کی جا سکتی ہے تم یہ سمجھ لو مردہ نصیر بے کہ وہ سہر آزم کے دور دور تک کے علاقوں کا شناسہ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں لا تعداد آسانیہ حاصل ہو جائیں گی کمال ہے تم نے اتنا گہرہ پلان بنایا تھا نصیر بے گہرہ سے بولا اب اس پر شرمندہ ہوں لیکن کوئی حرج بھی نہیں اور ویسے بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ تمہارے خلاف براہرہ سازش نہیں تھی بلکہ یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تھا کہ اگر تمہاری شخصیت میری لئے مخدوش ہو جائے تو بک بورڈر کا سہارا لے کر میں تم پر قابو پاسک ہوں ویریا مارنر زور سے ہنسا پھر بولا لیکن اب وہ ہم دونوں کا معابون ہوگا بشرت یہ کہ تم پسند کرو ہم یہاں سے راستہ بھی بدل سکتے ہیں اگر تم بک بورڈر تک جانا نہ چاہو تو اب بھلا اس سلسلے میں کیا تعرض کر سکتا ہوں تم نے میری زندگی بچالی میری جان اور اب یہ زندگی تمہاری غلامی میں گزرے گی کیا سمجھے نصیر بیگ ہسنے لگا اس کے آنکھوں میں سوچ کے گہرے تارے تھے پھر اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے ویلے مارنر کے میں تم سے مخلص ہوں اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ہمارے دن میں سے شک نکل گیا اب کام کرنے میں لطف دوبالہ ہو جائے گا کیوں نہیں کیوں نہیں اصل میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تم پر منصر ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کے ہمیں بگ بورڈر تک جانا چاہیے تھے ضرور چلو اگر تم اسے غیر مناسب سمجھتے ہو تو یہ تمہاری مرضی اس مہم کا سربراہ صرف میں نہیں ہوں بلکہ ہم دونوں ہیں نصیر بیگ کے الفاظ پر آرنر اور زیادہ متاثر ہو گیا اس نے کہا میرے خیال میں اگر ہمیں ان جلسہ دینے والے ویرانوں میں کچھ آسانیہ ملتی ہیں تو کیا حرج ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں سے اپنے دشمنوں کو بھی خبر مل جائے گی تمہاری مراد سر حدیت اللہ وغیرہ سے ہے سو فیصد ہی ٹھیک ہے ہم وہاں چلیں گے ویلیم آرنر نے کہا اور بات ختم ہو گئی لیکن رات کو جب نرزہ نصیر بیک زائد کے ساتھ بیٹھا اسے سرگوشی کے لیجے میں زائد سے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھوٹا سا وقت جا جس میں بے شک تم نے جان کی بازی لگا دی بڑا کارامت ثابت ہوا کمبخت ویلیم آرنر بھی اتنا چالاک ہو جائے گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہر نزہ نصیر بیک آہستہ آہستہ زائد کو بیک بورڈل کے بارے میں بتانے لگا اور زائد حیرانی سے یہ تمام تفصیل سننے لگا آہستہ آہستہ سورج بلند ہونے لگا ماحول کی کیفیت وہی تھی تباہ کن آنڈی کے بعد بارشنے پر رنگ جمعیا تھا اور سارے طرف پانے کی دھارے چل رہی تھی شرر شرر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی ایک عجیب سا منظر عجیب سا ماحول تھا تیز روشنی میں انہوں نے دور تک نگاہیں دھوڑائی اور ایک عجیب سا احساس ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا یہ ماحول مشکوک تھا مسئیبت سے چھٹکارہ پانے کے بعد انہیں بڑی خوشگار قیفیت کا احساس ہوا تھا لیکن اب جب زمین پر نگاہیں دھوڑائی تو کچھ عجیب سے احساسات کا اشکار ہو گئے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زمین سے چھٹکی ہوئی باریک باریک جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی جنہیں جب چھو کر دیکھا گیا تو بلکل ایسا محسوس ہوا جیسے لوہے کی باریک پتریوں کو مصبت کر لیا گیا ہو یہ قدرتی کاشت بڑی عجیب لگ رہی تھی اور اس کی وجہ سے زمین لہرے لیتی محسوس ہو رہی تھی بس یوں لگتا تھا جیسے اچانک کسی جگہ سے زمین اونچی ہو گئی ہو اور کہیں سے نیچے ویسے بھی کچھ عجیب سی صورتحال تھی کاسٹ اپ سودے جیسے ہلگل کی موفضا میں پھیلی ہوئی تھی پھر انہوں نے اس گھاسپن مکھوں کے غول کے غول بیٹھے ہوئے دیکھے اور انہیں احساس ہو گئے یہ زمین لہرے سے لیتی کیوں محسوس ہوتی تھی مکھیا انتہائی تعداد میں یہاں تھی اور جب ان کا غول بلند ہوتا تو چند دی فٹ اڑ کر کسی جگہ جا بیٹھتا یہ زمین متزلزل سے محسوس ہوتی سر حدارت اللہ لارک انجلو مائیکل بائر ایک جگہ سر جوڑے اس علاقے پر ہی تبصرہ کر رہے تھے جبکہ کور مہتاب علی خاصہ پریشان نظر آتا تھا اس کے ذہن میں فیروز کا تصویت تھا وہ جانتا تھا کہ فیروز بھی بہر طور انسان ہے لاکھ چستو چالاک سے ہی لیکن جو قیامت بیٹھ چکی ہے پتہ نہیں اس سے فیروز نے کیسے نجات پائی ہوگی کور مہتاب علی اس کے لئے افسردہ تھا اس سے رابطے کی تمام کوشیں ناکام ہو گئی تھی اور افتر افتر یہ خیال اس کے دل میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ فیروز اور اس کے ساتھ جامر نہیں ہو سکے انتہائی مشکل بھی تھا بھلا کیا طریقہ ہو سکتا تھا بہرحال فیروز کی موت کا دو کپنی جگہ اور بات کے حالات بھی خاصے تشویشناک تھے سر حضرت اللہ البتہ مطمئن ہو چکا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسے عرشی کے بارے میں سوچنا پڑا تھا عرشی کی آواز میں جس طرح طرح تاثقی اور شکتگی تھی اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ان حالات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی اور اس نے کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا ہے بے اشمار محمد سر کی تھی سر حضرت اللہ نے بیٹی کے بارے میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ غیر معمولی صلاحیت کی مالک ہے لیکن ایک خطرناک ایڈوینچر میں وہ اپنے ان صلاحیتوں کو اس طرح بروے کار لائے گی اس کا سر حضرت اللہ کو احساس نہیں تھا اب وہ ظاہر کر رہی تھی کہ درحقیقت اگر وہ ایک مہم جو کہ حیثے سے سامنے آئے تو سر حضرت اللہ کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گی سر حضرت اللہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ عرشی نے اس سفر کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ کون سا ایسا محفوظ ہمارے جس کے تحت اور مشکل سے بچتی ہوئی اپنی منظر کی طرف گامزن ہے بہرحال یہ ایک دلجس سوٹتے حال تھی پھر سر حضرت اللہ ہی کمر مہتابلی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کمر مہتابلی ٹیلت ہوئے ان کے پاس پہنچ گیا کیا تحقیق ہو رہی ہے اس نے اپنی ذہنی کیفیت سمالتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ تم بھی ان مکھیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوگے یہ ییلو ڈوکس نہیں ہے ییلو ڈوکس ہاں واقعی میں ان بارے میں کچھ نہیں جانتا اگر یہ ییلو ڈوکس ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ ہم انتہائی خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں کیوں یہ مکھیاں ملاور نہیں ہوتی لیکن ان کے جسموں سے ایسے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں جو انسانیت کے لئے ہلاکت خیز ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے زرد بخار انہی کے جسموں سے اٹھنے والے بھو سے پھیلتا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں ان کے غول کے غول میں وجود ہے میرے خیال میں یہ جگہ بہت دھولناک ہے اور ہم آندھے بارش سے بچنے کے بعد یہاں پہنچ کر جس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے سخت مشکلات کا باعث من سکتی ہے میں واقعی ییلو ڈوکس کے بارے میں نہیں جانتا لیکن اگر تم محسوس کرتے ہو زہدہ اللہ کہ یہ جگہ مناسب نہیں تو پھر فوری طور پر یہاں سے آگے بڑھنے کا بندوبست کرو میں ابھی مائیکل باہر وغیرہ سے یہی باتیں کر رہا تھا تم سب سے پہلے اس بچے اور اس کے ماں باپ کو گاڑی میں پہنچا دو اور ان سے کہو کہ وہ گاڑی کندری رہے بچی کو خاص طور سے ییلو ڈوکس کی زہریلی اثرات کا اشکار ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں ان سے کمر مہتابلی نے کہا لے کہ ریٹا جلدی سے کھڑی ہو گئی آپ رکیے میں کہیں دیتی ہوں ریٹا ہاروے تیزی سے آگے بڑھ گئی کمر مہتابلی اور سرہدات اللہ مائیکل بار اور لاہر کانجلو سے باتیں کرنے لگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس ہنگامہ خیزی سے نکلنے کے بعد ہمیں یہاں رکنا چاہیے یا نہیں جب اس جگہ کو اس قدر خطرناک کرا دیا گیا ہے تو ہاں رکنا ہمارکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا میری بھی رائے ہیں یہ بھی فوری طور پر سب سے پہلے گاڑیوں میں ہونا چاہیے پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں سمت کا اندازہ لگا لیا ہے کمر مہتابلی نے پوچھا آؤ اس کا اندازہ بھی کر لیتے ہیں رات کو جس طرح ہم سر پر پاؤر رکھ کر بھاگے تھے اس سے راستوں کا تیین تو نہیں ہو سکتا اب دیکھتے ہیں کہ مارے کمپاس ہمیں کیا خبر سناتے ہیں وہ لوگ واپس پلٹ پڑے ریٹا ہاروے سیانی تھی یہ تفسیر سننے کے بعد دو شمسہ اور اس کے شوہر سردار خان کو ان کی بچی کے ساتھ لینڈروبر میں پہنچانے کے بہانے خود بھی لینڈروبر میں جا بیٹھی تھی تاکہ اس خطرے سے محفوظ ہو جائے جس کی نشاندہ ہی کی گئی تھی ادھر سر اعداد اللہ کمر مہتابلی دوسرے لوگ دوسرے لینڈروبر میں پہنچ گئے کمپاس نکالے گئے سمتوں کا تیین کیا گیا لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمپاس کی سویہ نے واپسی کا راستہ بتا رہی تھی یعنی جس سمجھ سے وہ آئے تھے انہیں واپس اسی سمجھ آنا چاہیے تھا تو وہ اپنی صحیح منظر کی جانب دروانہ ہو سکیں گے اور یہ صورتحال اس وقت بڑی تشویشنات سے محسوس کی گئی تھی دیکھ رہے ہیں مہتابلی سر اعداد اللہ نے کہا ہاں اب بتاؤ کیا کرے یہ تو واقعی بڑی مشکل صورتحال ہے سیاہ طوفانی نے راستوں پر جس قدر تباہی پھیلائی ہوگی اسے ہم اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن اقل سے ان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے وہ لینڈروبر میں جانے پر تو صورتح بھی نہیں کیا جا سکتا سارے راستے پتھروں درختوں کے تنوں سے اٹے ہوں گے لیکن اگر ہم ادھر نہ جائیں تو پھر آگے کیا کریں ہاں سخت مشکل ہے انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا ایک تجویزہ میرے ذہن میں وہ یہ کہ ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے کمپاس پر نگاہیں رکھی جائیں اور جب کمپاس ہمیں راستہ بتاتے ہوئے ایسی کسی ساب جگہ کی جانبی اشارہ کہیں جہاں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر کے سہی ہم اپنے منزل کی جانبی روانہ ہو سکیں تو پھر ہمیں وہ راستہ پکڑ لینا چاہیے لیکن اس سے پہلے یالنڈوکس کے مزر از راستے بھی بچنا ضروری ہے میرا خیال ہے اب روانہ ہونے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے سب نے اتفاق کر لیا گاڑیاں سبھالی گئی تمام دروازے کھڑکوں اور شیشے وغیرہ بند کر لیے گئے اس کے بعد وہ اس سہریلی سرزمین سے آگے بڑھنے رگے کھانے پینے ایوات کی تھکن اتارنے کا تصور اس وقت ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی قطع کنجائش نہیں تھی یہاں تک وہ جس طرح بھی آئے تھے وہ ایک الگ عمل تھا لیکن اب جب وہ آگے بڑھے تو انہیں احساس ہوا کہ زہریلی مکھیاں یہاں کس قدر تعداب میں موجود ہیں اگر کہیں ان کے اندر حملہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو شاید وہ ایک لمحے میں ان سب کو چڑھ کر جائیں لینڈ روئرز آگے بڑھیں تو وہ زمین سے بلند ہونے لگی اور اب یہ انتاظہ ہوا کہ وہ یہاں کتنی تعدابیں موجود ہیں انہوں نے آسمان ڈھک لیا تھا اور ونڈ سکرینڈ کے سامنے کی فضائے ان کے وجود سے بلکل کالی ہو گئی تھی ان لوگوں کو روشنیں جلانی پڑی اور روشنیں میں جو بیانک منظر انہوں نے دیکھا وہ بڑا ہی سنسنی خیز تھا مکھیاں تیز آوازوں کے سار لینڈ روئرز سے بھی ٹکرا رہی تھی لیکن شکر تاکہ اندر داخل ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی ورنہ صورتحال مزید خوفناک ہو جاتی سلسل افتاری سے اس ہولناک سرزمین کا سفر ختم کیا گیا اور کوئی دھائی گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اب یہاں مکھیاں نظر نہیں آ رہی تھی اور روشنی بھی ہو گئی تھی یہاں کی زمین پر پیلاہٹ تھی ہر چیز پیلی پیلی سی درخت اور پودے یہاں نہیں تھے لیکن رکے بغیر آگے بڑھتے رہے اور اس طرح انہوں نے دو پیر تک اتنا فاصلہ تائے کر لیا کہ اب اندازہ کے مطابق یالو ڈوکس کا خطرہ ٹل گیا تھا پھر ان قدر مناسب جگہ قیام کا فیصلہ کیا گیا یہاں بہت سے ایسے کام تھے جن کی تکمیل ضروری تھی اور ان سب سے پہلے پیٹ پوجا کرنی تھی وہ لوگ پوری طرح ماحول کا جائزہ لینے کے بعد نیچے اترے اور تازہ ہوا میں آ کر سانسے لی تھی ایک عجیب سی کراہت محسوس ہو رہی تھی لینڈ روز بھی شریعت گندی ہو گئی تھی چنانچہ اب اس کے بعد سامنے کی بات کی امکانات تھے کہ کم از کم کل صبح تو کیاں سے آگے سفر کے بارے میں سوچا جائے تمام لوگ نیچے اتر گئے اور صبح کے ناشتے سمیت دوپیر کے کھانے کا بندوبست کیا جانے لگا کھانے وانے سے فراغت کے بعد یہ تیپ آیا کہ لینڈ روز کو دھولیا جائے پانی موجود تھا سردار خان بھی اس کام میں شریعت ہو گیا لینڈ روز بہت غلیز ہو گئی تھی خاص طور سے مکیون نے بلکل ہی گندہ کر دیا تھا چنانچہ ایک ایک چیز کی صفائی کی جانے لگی ان کے پاس تھوڑا دا سپری وغیرہ کا بندوبست نہیں تھا چنانچہ احتیاط کے پیشے نگاہ لینڈ روز کو سپری کر دیا گیا اور تمام کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ایک مناسب جگہ آرام کے لئے منتخب کی گئی اور وہ لوگ لیٹ گئے سہرہ آزم کے بارے میں باتیں ہونے لگی سرہ ادائت اللہ اور تمامی لوگوں نے خاص طور سے بچی کا معاینہ کیا وہ شمسہ کے پاس ہی رہتی تھی اور خوش و خورم تھی سرہ ادائت اللہ نے بلکھیال انداز میں کہا ہم ایک مفضوزے پر کس قدر محنت کر رہے ہیں مائیکل بائر ایک پورے قبیلے کے رہنما کو دھوکہ دینا کہ اتنا ہی آسان ہوگا سائی تھول ان کا روحانی پیشوہ ہے اور بہرحال یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کمبخت پوریسرر پورتوں کا مالک ہے اور ان کے اپنے طریقے کار ہیں اگر انہوں نے اصل بات معلوم کر لی تو کیا ہوگا لارک اینجل ہنسپڑا پھر بولا کچھ نہیں وہ لوگ ہمیں آگ پر بھون کر کھا جائیں گے یہ حقیقت تو پہلے ہی سوچ لی گئی تھی اور جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے تحت یہ سب کچھ عمل میں آیا ہے خیر یہ تو ایک حقیقت ہے لیکن کور مہتاب علی نے جب سے ویسے مہتاب علی بورا نہ ماننا یہ ایک حقیقت ہے کہ تم ابتدا میں سب پر فوقیت حاصل کر سکتے ہو اور یا بھی تم ایک فوقیت حاصل ہے سومتی بہر طور ایک حسین لڑکی تھی کیا تم نے اسے یاد کیا کمر مہتاب علی کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اور وہ بولا کیوں نہیں زندگی میں جن کا قرب حاصل ہوتا ہے خواہ وہ کسی عالم میں ہو صحیح طور پر بہرحال ان کا اپنا ایک مقام تو بن جاتا ہے بیگم صاحبہ کو اس بارے میں علم ہو سکا یا نہیں میں نے بتا دیا تھا اممہ کیا واقعی اس بار سارے دات اللہ بھی چوک پڑے جی سچ کہہ رہا ہوں رد عمل ہوا تو صحیح لیکن کسی ایسی شکل میں نہیں کہانی کو میں نے کچھ اسی انداز میں پیش کر دیا تھا بتانا ضروری تھا ہاں اگر کمبخت نصیر بیک درمیان میں ٹانگنا اڑاتا تو واقعی ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا نہ ہوتی لیکن یار ساری باتیں اپنی جگہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماہ اپنی اولاد میں تمیز نہ کر سکے ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک بہت سی مشکل طریقہ کار اختیار کیا ہے اور یہاں ہماری خودورزی بامے روج کو پہنچ چکی ہے یہ کیسی صورتحال ہے کہ اگر اپنی مہم جو یعنی فطرت کو کچھ وقت کے لیے نظرانداز کر کے صرف انسانی نکتہ نظر سے سوچا جائے تو یہ ایک وحشانہ عمل ہوگا بھائی تم لوگ خود ان تمام باتوں کے گواہ ہو میں تو ابتدائی سے مشکلات میں گرفتار ہو گیا تھا ورنہ ظاہر ہے نہ یہ عمر رکھتا ہوں کہ کسی جنگل کی حسینہ سے پینگے بڑھاؤں اور اس کی قربت حاصل ہو جائے تو کچھ سے بگلے بجاؤں اور نہ ہی انسانی نکتہ نگاہ سے اس قسم کی دھوکہ دہی مجھے پسند تھی حالات نے ایسا ہی مجبور کر دیا تھا اور بھی یقینی طور پر کے بہتر طریقہ کار دریافت ہو جاتا اور اس عذاب کو ہم اب تک بھگت رہے ہیں میں ان دونوں کے بارے میں سوچتا ہوں ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بیچارے جس طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور جس قدر شابر شاہ کے نظر آتے ہیں اس کی امید نہیں تھی اور پھر عام زندگی گزارنے والے بلکہ یہ سمجھو کہ عام زندگی بھی نہیں ایک عجیب و غریب زندگی گزارنے والے کس طرح ہمارے معاملات میں تعمل کر رہے ہیں نہ یہ کہیں خوزتہ نظر آتے ہیں نہ گھبرائے ہوئے نہ ان کے آنکھوں میں بحشت ہے اور نہ ان کے انداز میں بھاگ جانے کا کوئی تصور بچی کو اس آسانی سے یہ ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے اصل میں ان لوگوں کا مصدر بلکل مختلف ہے نا آگے ہی کبھی کبھی انسان کو اتنا ریر کر دیتی ہے کہ اس پر رشک آتا ہے بیچارے ہم پر کنات کرتے ہیں اور صرف ہماری تقلیت کرتے ہیں ہاں اور ویسے یہ سردار خاندر حقیقت کام کادمی ثابت ہوا ہے بڑا فرتلہ چوکس اور مستعید ہے دیکھو ان جنچاروں پر کیا بیٹتی ہے ویسے تو ہم بیچارے بھی دعوی نہیں کر سکتے کہ ہم پر کیا بیٹے گی بتاؤ ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس نظریہ سامنے آیا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں خیر یہ تو موم جوئی کا ابتدائی اصول ہے ایک نظریہ بے شک بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد خود کو حالات کے سہارے چھوڑ دیا جاتا ہے مائیکل بائر نے کہا یہاں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے یہ بات صرف ایک موم جوکی نہیں بلکہ یہاں ایک مقصد کام کر رہا ہے ایک واقعیدہ نظریہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھایا جا رہا ہے ابھی تو یہ گفتگو صرف گفتگو ہے ہمیں آگے چل کر اگر صحیح راستے مل جاتے ہیں تب جا کر یہ سوچیں گے کہ آندہ کے اقدامات کیا ہونے چاہئے پہلے سے اپنے آپ کو ذہنی وصفوں میں مبتلا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اقل مندی کا کام نہیں یہ آخری بات بلکہ ٹھیک ہے اور اس سے تفاق کرتی ہے لیٹا ہاروے نے کہا اور یہ سلسلے گفتگو تقریبا منکتے ہو گیا نظریہ وہ تھا کہ لڑکی کو نیلکنٹ کی حیثیت سے طبیلے کے سائی تھول کو پیش کیا جائے اور وہ اسے نیلکنٹ کی حیثیت سے قبول کر لے تب صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا ابھی تک کوئی صحیح تیئن نہیں کیا جا سکتا رات کو قوے میں تاب علی اور سرہ دیت اللہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک بلند سی جگہ منتخب کر کے وہ سہرہ آزم کی تھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے مہتاب علی نے کہا ویسے نصیر بیگ میرا خوالہ اس بار غچہ کھا گیا اس نے اپنے طور پر کوشش تو کر ڈالی لیکن ان سے فائدہ حاصلہ کر سکا جبکہ ہمیں اندازہ تھا کہ شاید راستے نے بہت سے ایسے گروہ نظر آ جائیں گے جو نیر کنٹ کی تلاش میں چل پڑے ہوں گے تم یقین کرو مہتاب علی مجھے یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خاص بات ہے کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو پتہ نہیں وہ کیا بات ہے ایک خلج سی ہے دل میں نصیر بیگ اس طرح ہمارا پیچھا چھوڑ دے تمہاری سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں تو نہیں آتا کمر مہتاب علی نے کہا اور ایک بار پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ فیروز کے بارے میں بتا دے وہ کشمکش کا شکار ہو گیا ایک لمحے کی دل میں آیا کہ کم از کم فیروز کے سلسلے میں سر حیداد اللہ کو رازدار بنا لے انہیں بتائے کہ اس نے ایک ایسا بندوبست کیا ہے اور اب وہ نوجوان اس سے کٹ چکا ہے اب اسی کشمکش کا شکار تھا کہ سر حیداد اللہ نے کہا ارے وہ کیا ہے کمر مہتاب علی نے سر حیداد اللہ کے ان الفاظ پر چونک پڑا اس نے آنکھیں اٹھا کر ادردت دیکھا لیکن جس پات پر سر حیداد اللہ چونکے تھے وہ اس کی سمجھ میں نہ آسکی اس نے سر حیداد اللہ سے کہا کہا کیا ہے وہ دیکھو وہ مذہم روشنی تمہیں نظر آ رہی ہے روشنی ہاں مجھتی بھی آگ کی ہے لیکن ہے روشنی وہ میری انگلی کے اشارے کے دیکھو اور کمر مہتاب علی کو بھی وہ روشنی نظر آ گئی کیا ہو سکتا ہے اس نے کہا خدا جانے پھر اس کے بعد وہ دونوں دیر تک خاموش رہے اور اس روشنی کا جائزہ لیتے رہے بعد میں حیداد اللہ نے کہا یقینات وہاں کوئی موجودہ جو فاصلی کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پا رہے کون ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی مہمجو گیرو ویسے ہم نے ابھی تاکین راستوں پر عبور کرتے ہوئے افریقہ کے مقامی لوگوں کو نہیں دیکھا سوائے ان بستیوں کو جن سے ہم فاصلے اختیار کرتے ہوئے آئے ہیں تمہارا مطلب جنگلوں میں رہنے والے وحشیوں کو ہاں وہ یہاں کہاں اور پھر ان بھیانک میدانوں میں تو ان کے مل جانے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا زرد مکھیوں کا یہ علاقہ سہرہ آزم کا خوفترین علاقہ ہے وہ جب جانور تک اپنے رہنے کے لئے مناسب جگہ تلاش کر لیتے ہیں تو پھر انسان تو انسانی ہے تمہارا مطلب ہے وہ کوئی مہمجو گیرو بھی ہو سکتا ہے میرا یہی اندازہ ہے تو کیا نیل کنٹ کی جانب گامزن ممکن ہے کمر مہتابلی نے کہا اور پھر ہنس پڑا کیوں اس میں ہنسی کی کیا بات ہے اصل میں نیل کنٹ ہماری منزل ہے ہمیں ہر شخص نیسی کی جانب سفر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے حالانکہ نیل کنٹ سے پہلے بھی افریقہ میں مختلف مقاصد کے لیے محمد سرکی جاتی رہی ہے ہاں سچ کہتے ہو کہ ہم اس آگ کی تلاش میں آگے بڑھیں اس ہی واقع سے فائدہ سر عدیت اللہ کی بات پر کمر مہتابلی خموش ہو گیا پھر سر عدیت اللہ نے کہا میرا خیال ہے آرام کر لو یہاں سفر کرتے ہوئے یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ کل کا دن کیسی آفات میں گزرے گا ہم اپنے جسموں کو ہر قسم کی مشکل کے لیے تیار رکھنا چاہیے دوسرے لوگ بھی آرام کر رہے تھے چنانچہ انہوں نے بھی اپنی لے جگہ منتخب کر لی لیکن کمر مہتابلی کے ذہن میں فیروز کا مسلسل خیال تھا بلکہ یہ احساس بھی ہوا تھا کہ اسی ممکن ہے جو آپ جلتی نظر آ رہی ہے وہاں فیروز ہی ہو فیروز یقینی طور پر اس سے زیادہ فاصلہ اختیار نہیں کرے گا اور اس کے قریبی رہنے کی کوشش کرے گا بہرحال فیروز اور نصیبے کے معاملات کیسے بھی ہو لیکن فیروز کم کم از کم کمر مہتابلی کے ساتھ اب تک بہت مخلص رہا تھا اور کمر مہتابلی اس کے لئے پریشان تھا رات کو کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ اس آگ کی قریب پہنچ کر خفے طریقے سے یہ جائزہ لے کہ اس کے ادل کون لوگ ہیں لیکن باب خودی اپنے اس احمقانہ خیالات کی تردید کر لی اول تو اس جگہ کا فاصلہ یہاں سے کافی تھا جہاں آگ روشن تھی پھر یہ کہ اگر وہ کوئی مہمجو گروہ ہوتا تو کیا ضروری ہے کہ کمر مہتابلی کو بہتر انداز میں ہی خوش آمدید کہے نہ جانے کب کمر مہتابلی انہی سوچوں کے درمیان سو گیا پرانا مہمجو تھا اور مشقت کا آدھی بھی جانتا تھا کہ کتنے دیر کی نین انسان کو ترو تازہ کر دیتی ہے چنانچہ صبح کو بلکل بہتر قیفت میں تھا دوسرے دن کی مہمجوئی کا آغاز کرنے سے پہلے یہ سب لوگ اپنی تھکر اتار لینے کے خواہش مند تھے چنانچہ گھڑیوں کے مطابق دین کو گیرہ بجے تک تمام امور سے نکٹا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ اب رات گے تک سفر جاری رکھا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ فاصلے اگور کیے جائیں گے چنانچہ گیرہ بجے کے بعد یہ کافرہ بڑی مستردی کے ساتھ آگے بڑھا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد دفتن کمر مہتاب علی کو رات کی وہ روشنی نظر آئی اب دن میں اس جگہ کا جائزہ لینے میں کوئی قباہت نہیں تھی کیونکہ اس وقت انہیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ وہی سمت اشترار کی گئی تھوڑی سی لکنیں جمع کر کے آگ جلائی تھی جس کی اب رات پڑی ہوئی تھی آگ سے تھوڑی فاصلے پر دو انسانی جیس منزوین پر دراز نظر آ رہے تھے نزدیک اور کوئی نہیں تھا بہرہار انہیں نظر انداز کیا جانا ممکن نہیں تھا چنانچہ سب لوگ نیچے اتر گئے اور صورتحال کا جائزہ لینے لگے کمر مہتاب علی کا دیل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ فیروز کو اس نے پہچان لیا تھا نزدیک کی جو شخص پڑا ہوا تھا وہ کافی زخمی حالت میں تھا اور اس کے جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے جن پر پٹیاں بدی ہوئی تھی کمر مہتاب علی اور سر عدت اللہ وغیرہ جھک کر ان کا جائزہ لینے لگے فورا یہ اندازہ ہو گیا کہ ان میں سے ایک مر چکا ہے فیروز زندہ تھا اور اس کے جس پر زخمی نہیں تھا کمر مہتاب علی نے بھرائیوی آواز میں کہا آہ یہ تو ہمارے ہی وطن کا باشندہ معلوم ہوتا ہے دوسرا مر چکا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے بخار میں مبتلا ہے سر عدت اللہ نے اس کے جسم پٹولتے ہوئے کہا زرد بخار ریٹا ہاروے سنسنی خیز لیجے میں بولی کچھ بھی ہے اس کی مدد تو کرنی چاہیے چنانچہ کمر مہتاب علی نے اپنے سامان سے ایک لباس نکالا اور بدکت تمام بے ہوش کی کیفیت میں شکال فیروز کو یہ لباس پہنایا گیا اور اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر لینڈروور میں لے آئے باقی لوگوں نے آس پاس کا جائزہ لیا کہ اس کے علاوہ اور تو کوئی شخص نہیں تھا جو مر چکا تھا اس کے لئے براہ لوگ کیا کر سکتے تھے فیروز کو لینڈروور میں جگہ دی گئی اور اس کے بعد وہاں سے آگے کا سفر اختیار کر لیا گیا کمر مہتاب علی اب اپنے جذبات کو نہیں رو سکتا تھا چنانچہ اس نے سب سے زیادہ محنت سے فیروز کی دیکھ بال شروع کر دی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا لینڈروور کا سفر جاری تھا سر ادھائیت اللہ بھی کمر مہتاب علی کے ساتھ موجود تھا اس نے ایک تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا نوجوان آدمی ہے اور اگر یہ لوگ مہم جوئی کے لیے نکلے ہیں تو پھر تنہائی ہی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دوسرے ساتھ موت کے شکار ہو گئے کمر مہتاب علی نے ہدایت اللہ کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا وہ فیروز کے لئے بہت غمزدہ تھا اور یہ بات اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ فیروز کے ساتھ اور افراد بھی تھے بہرحال سفر جاری رہا اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو قابل ذکر ہو البتہ ساڑھے تین بجے کے قریب فیروز کو ہوش آ گیا لیکن اس پر بہرحالی کیفیر تاری تھی اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اس نے خوفزدہ انداز میں سب کو دیکھا پھر خوفزدہ لہجے میں بولا زلزلہ زلزلہ آ رہا ہے زمین ہل رہی ہے آسمان گرنے والا ہے بچو بچو بھاگو بھاگنے کی کوشش کرو اس نے اپنے جسم کو بھی جنبش دی لیکن کمر مہتاب علی نے اسے پکڑ لیا نہ زلزلہ آ رہا ہے نہ زمین ہل رہی ہے تم ہمارے ساتھوں نوجبان بلکل خوفزدہ نہ ہو سب ٹھیک ہے کوئی آفت کوئی پریشانی نہیں 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 دیکھو محسوس کرو غور کرو زرہ دیکھو تو زمین کیسے ہل رہی ہے کالی آندھی کالی آندھی آ رہی ہے تم بلکل بے فکر رہو زمین نہیں ہل رہی آخر ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں تم 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 مجھے پاگل معلوم ہوتے ہو غوری نہیں کر رہے ارے دیکھو زرہ زرہ غور کرو تمہیں پتہ چل جائے گا آہ دیکھو ترخت ترختوں کا توفان میرے خدا ترخت کس طرح زمین سے جدہ ہو گئے آہ یہ ہمارے پیچھے دوڑے ہیں بھاگو خدا کے لئے بھاگو فیروز بہش زدہ انداز میں آنکھیں پھارتا رہا زرد بخار نے اس پر ایسی نقاہ تاریخ کر دی تھی کوئی جو نہیں سکتا تھا بہر آر کمر مہتابلی نے اسی سنبھالے رہا لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کرنا چاہیے ادھر نیٹا ہارویر لارک انجلوں سے کہہ رہی تھی کہہ زرد بخار چھوٹ کی بیماری نہیں ہوتا میرا مطلب ہے کہ یہ دوسروں کو نہ لگ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن نیٹا ایک انسان کو اس طرح زندگی اور موت کی کشم کشمیں تو نہیں چھونا جا سکتا بہر حال مارا فرض ہے کہ ہم اس کے لئے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں میں تو بس اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ ہم کسی نئے مشکل کے شکار نہ ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے کوئی زرد بخوابی مبتلا ہو جاتا تو کیا ہم اس کی دیمارداری نہ کرتے نہیں ریٹا ایک لفظ اس بارے میں ایسا عدانہ کرنا جس سے کسی کی دلازاری ہو ریٹا ہارویر خاموش ہو گئی وقت آگے بڑھتا رہا اور منصوبے کے مطابق آچین لوگوں نے کافی فاصلہ تیہ کر لیا پھر شام جھکنے کے ساتھ ساتھ کسی مناسب جگہ کی تلاش شروع ہو گئی کم پاس ابھی تک صحیح کام نہیں کر رہے تھے اور واپسی کا ہی رخ بتا رہے تھے لیکن موجو فاصلہ کر چکے تھے کہ راستے کی تلاش جاری رکھی جائے گی اور بلاخرینے مناسب راستے میل ہی جائیں گے کمر مہدابلی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بغیر کسی بہتر علاج کے فیروز کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے بخاری شدت کے ساتھ جاری تھا اور اب فیروز پر غشی کسی کیفیت تاری ہو گئی تھی پھر قیام کیا گیا فیروز کو لینڈ روم میں ہی رکھا گیا تھا اور وہ مسلسل بےہوشی کی کیفیت میں تھا ضروری امور تحقیہ جا رہے تھے سر عدیت اللہ بھی فیروز کی تیمارداری میں مصروف تھے تقریباً ایک پہر گزر گیا اور اس کے بعد یہ لوگ آرام کرنے لگے دوسری صبح پھر سفر شروع ہو گیا تھا لیکن آج کمپاس نے انہیں خوشخبری سلائی تھی اس کی حصوی کا رخ تبدیل ہو گیا تھا اور اب اس سمت اشارہ کر رہا تھا اس سمت بہتر راستے تھے بلکہ کچھ فاصلے بعد درختوں کا ایک عظیموشان سلسلہ نظر آ رہا تھا اور وہ سب کے سب خوش ہو گئے اور تیز رفتاری سے اس جانب بڑھنے لگے فیروز کی طرف سے کچھ ناومیدی سی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے خون اس طرح غائب ہوتا جا رہا تھا جیسے اندر ہی اندر جل رہا ہو کمر مہتاب علی نے پھر سبر کر لیا تھا ایک بہت اچھا نوجبان جو ان کا بہترین رست راستہ موت کی جانب سفر کر رہا تھا شکر تھا کہ دوسرے لوگ زرد بخار سے بچ گئے تھے لیکن کمر مہتاب علی آخری بد تک اپنی اس دوستی کو نبھا دینا چاہتا تھا ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا وقت ہوگا اس خیمے کو دوکر وہ لوگ آپس میں چھنگویاں کرنے لگے پھر تھوڑی سی احتیاطی تدبیر اختیار کی گئی اور اس کے بعد اس خیمے کا رخ اختیار کیا گیا شاید یہ بھی کوئی مہمجو کا خیمہ تھا خیمہ کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا تھا خیم چنانچہ لینڈ آور سے اس خیمے کی جانب چلنا پڑا معزی سامین حضرات یہ دلچسک داستان ابھی جاری ہے بقیہ وات یا تقلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ